قدیم مجلسیں ہیں آباد پڑی دو معصوموں کا ذکر ہے نانا اور نواسے کا ذکر ہے آج کی مجلس نانا کے نام پر اور کل کی مجلس نواسے کے نام کون سا مسلمان ہے کہ جو ذکر پیغمبر کو بخر و شرف نہیں سمجھتا اور چودہ سو سال سے مسلمان ذکر پیغمبر کر رہے ہیں سیرت پیغمبر بیان ہو رہی ہے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسلام میں کیا پیغمبر کی ذات سے بڑھ کر کسی اور کی ذات ہو سکتی ہے ظاہرے کے ہر مسلمان یہی کہے گا کہ پیغمبر سے بڑھ کر کسی شخصیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن چودہ سو سال سے کئی لاکھ کتابیں پیغمبر کی لائف پہ لکھی جا چکی ہیں دنیا کی ہر زبان میں ہر زبان میں عربی میں پارسی میں اردو میں انگریزی میں اس کے علاوہ بھی جتنی زبانیں تمام زبانیں اور تقریر کا موضوع بھی ہے واس کا موضوع بھی ہے اور پیغمبر سے بڑھ کے بھی کوئی شخصیت نہیں ہے اسلام میں اور جتنے بھی پھرکے ہوں ستر ہوں اکتر ہوں بہاتر ہوں تیہتر ہوں ست کا مرکزی نقطہ سرکار دو عالم زاتِ علی پہ تو جیلی اقتلاف کہہ دیجئے لیکن زاتِ پیغمبر پہ تو کوئی اقتلاف نہیں ہے کہیں سے بھی ثابت نہیں ہیں سب مانتے ہیں پیغمبر کو اس لئے کہ جب تک پیغمبر کو نہ مانیں گے مسلمان کیسے ہوں گے ایک تیشدہ بات ہے اس سب کے باوجود لاکھوں تقریبیں لاکھوں کتابیں لیکن اگر ہر فرقے سے پوچھا جائے اور ہر فرقے کی ہر کتاب سے پوچھا جائے اور ہر فرقے کے عالم سے پوچھا جائے کہ پیغمبر کی پوری لائف آپ نے بیان کر دی صیرت زندگی لیکن دو باتیں تو بتا دیجئے جو آپ نے نہیں بتائیں وہ دو باتیں تو بتا دیجئے پہلی بات یہ بتا دیجئے کب پیدا ہوئے تھے اور یہ بتا دیجئے کب دنیا سے مثال ہوا یہ دو سوالیاں نشان چودہ سو برز گزرنے کے بعد اب تک اسی طرح لگے ہوئے ہیں ہر کتاب میں ہر عالم کی زبان پر سوال یہ ہے کہ ان دو سوالوں کا جواب کوئی فرقا کوئی عالم کوئی کتاب کیوں نہیں دے رہی ہے بس اسی پہ تقریر کریں گے ہم آج بھر پوری صیرت آپ کی سنی ہوئی ہے پیغمبر کی زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں کہ جتنے یہاں بیٹھے ہوں اور ان کو معلوم نہ ہو اور وہ کون سے شیعہ سنی اہل عدید برہلوی وہابی جو بھی ہے کون ہے جو یہ کہے گا پیغمبر کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے کون سی نئی بات کوئی عالم آ کے بتا دے گا اگر کوئی یہ کہے کہ یہ بات ہم نے پیغمبر کے بارے میں کبھی نہیں سنا تھا تو ہم اسے مسلمانی نہیں مانیں گے اس لیے کہ جب آپ اپنے پیغمبر کی لائف کے بوشے نہیں جانتے تو پھر آپ جانتے کیا ہیں اللہ میاں کی تو کوئی لائف ہے نہیں کہ اس پہ کام کیا جائے بھر کہیں آپ نے پڑھا ہے حیاتِ محمد تو سب نے لکھا کیا کسی نے حیاتِ اللہ بھی لکھا ہے یہ تو مزاق کی بات ہوگی نا کہ اللہ کی لائف بیان کی جائے اس کے لیے تو کہتے ہیں ہائی ہمیشہ سے تھا ہمیشہ رہے گا اور یہ بتانا کہ کب سے ہے کب نہیں تھا کہ کہا جائے کہ کب سے ہے تو اس کی لائف کیا لکھی جائے گی لائف تو انسان کی ہوتی بخلوق کی ہوتی خالد کی نہیں ہوتی لائف تو پیغمبر کی لکھی جائے گی زندگی تو پیغمبر کی لکھی جائے گی سبانِ حیات تو پیغمبر کی لکھی گئی لیکن دنیا میں جتنی سمانِ حیات لکھی گئی ہیں پیغمبر کی لکھی گئی ہوں انبیاء کی لکھی گئی ہوں عوصیہ کی اولیاء کی شورہ کی عدیبوں کی محدثین کی محدقین کی فلسفیوں کی کافروں کی مومنوں کی مشرکوں کی کسی بھی ملک کے بڑے لوگوں کی رہنماوں کی سیاستدانوں کی دو باتیں اگر کتاب میں نہیں ہیں تو وہ لائف نہیں ہیں کتاب شروع ہوتی ہے فلان سن میں پیدا ہوئے فلان تاریخ کو ولادت ہوئی جب کتاب ختم ہوئی تو موضف نے لکھا اور فلان دن انتقال ہو گیا دن یہ تھا تاریخ یہ تھی مہینہ یہ سن یہ اس طرح ذرا پیغمبر کی کسی کتاب میں دکھائیے کوئی کتاب کر لائیے گا دھون کے اور مجھے دکھا دیجئے گا کسی بھی فرقے کے عالم کی کتاب لائیے گا اور پہلی سطر یہ دکھا دیجئے کہ فلان تاریخ کو پیدا ہوئے مہینہ یہ تھا دن یہ تھا سن یہ تھا اور آخر سفے پہ یہ لکھا دیجئے گا کہ جس دن وفات ہوئی وسال ہوا جو بھی کہہ لیجئے انتقال وفات وسال اور ایک لفظ ہم دے رہے شہادت نہ ہو شہادت کچھ اور لکھاؤ وسال لکھاؤ لیکن کم از کم یہ تو لکھاؤ دن کون سا تھا مہینہ کون سا تھا تاریخ کون سا تھا زیادہ سے زیادہ آپ جو لازت کا سن دکھا دیں گے وفات کا سن دکھا دیں گے آپ کہیں گے ہاں بھئی ایک آم الفیل جو سن چڑھ لہا تھا وہ ہی لکھا جائے گا پیغمبر جب پیدا ہوئے ہجری سال تو تھا نہیں یا تو سن تھا عیسیٰ والا عیسری سن تھا عربوں میں آم الفیل تھا آم الفیل مطلب یہ کہ جب ہاتھی آئے عرب میں عربوں کے ہاں سن کا تیون ایسے ہوتا تھا کہ جب کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا تھا عرب میں تو سن وہاں سے شروع کرتے تھے وہ سن اس وقت تک چلے گا جب تک اس سے بڑا واقعہ نہ ہو جائے عربوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھے تھے پہلی بار مکہ والوں نے ہاتھی دیکھے تو سن کا نام رکھا وہ برس جب ہاتھی دیکھے ہاتھی دیکھنے کا پہلا سال ہاتھی دیکھنے کا دوسرا سال ہاتھی دیکھنے کا تیسرا سال اب جب تک پیغمبر کی بیست نہ ہو گئی ہاتھیوں کا برس چلتا رہا عربوں کی نظر میں سپر طاقت ہاتھی تھا جب پیغمبر آگئے علانِ نبوت تو پھر بیست کا سال چلا جب بیست کا سال ختم ہوا تو ہجرت کا سال چلا اب تک وہی چلا ہے اس لئے کہ ہجرت سے بڑا واقعہ آج تک ہوا ہی نہیں اس لئے سن نہیں بدلا آغازِ اسلام سم مسلمان ہوئے اسلام سے متعرف ہوئے اس لئے ہجری والا سال جس سال ہاتھی آئے اسی سال پیغمبر پیدا ہوئے تو عربوں کو یاد رہا ہاں وہ سال جس سال ہم نے ہاتھی دیکھا اسی سال پیدا ہوئے محمد چلیئے سن مل گیا بہینہ اب ملینے تو جائرے کے کہاں سے لائیں ربیل اول رکھ لیجئے چونکہ ہجرت بھی ربیل اول میں ہوئی تو ربیل اول یاد رہا تو ان کا ربیل اول ہوگا چلیئے ہوگا اب دن بتائیے دن کون سا تھا کہ یہ نہیں پتا تاریخ بتائیے ربیل اول کی کون سی تاریخ کو پیدا ہوئے دیکھئے مہدخین لکھتے ہیں کہتے ہیں یہ کمکو بھی ہوئے کچھ مہدخین کہتے ہیں کہ نو ربیل اول کو پیدا ہوئے کچھ مہدخین کہتے ہیں کہ بارہ ربیل اول کو پیدا ہوئے کچھ کہتے ہیں پندرہ ربیل اول کو پیدا ہوئے کچھ کہتے ہیں سترہ ربیل اول کو پیدا ہوئے کچھ کہتے ہیں انتیس ربیل اول کو پیدا ہوئے اب تو مہینہ ختم ہو رہا ہے ربیل اول کو ختم ہو رہا ہے اب انتیس پہ تو رو جائیے تیس نہ کر دیجئے گا نہیں تو پتا چلے کہ انتیس کا چاند ہو گیا تھا اس سال بھائی یہ ہیں تو سب مسلمان اور سب کے ہیں پیغمبر یہ ایک تاریخ پر کیوں نہیں متفق ہو گئے یہاں کون سا اختلاف ہو گیا خلافت کا مسئلہ آ گیا یہاں کائے کے لئے معدقین میں لڑائیاں ہو گئیں ایک تاریخ تیکل لیتے شیعہ کچھ کہہ رہے ہیں سننی کچھ کہہ رہے ہیں اہل ایلیز کچھ کہہ رہے ہیں برہل بھی کچھ فلا تاریخ فلا تاریخ بھائی ایک تاریخ کیوں نہیں ہے اچھا چودہ سو برس پہلے ہزار برس پہلے اتنے ذرائع نہیں تھے اب تیکل لیجئے اب ریسرچ کر لیجئے اب سب متفق ہو جائیں علامہ اقبال کی ست سالہ تقریب کا آغاز ہوا اسلام آباد سے گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ پورے پاکستان میں ہی نہیں پورے ورڈ میں اقبال کے پیدا ہونے کے سو سال منائے جائیں گے جب کمیٹی نے آغاز کیا تو گورنمنٹ نے یہ کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب سو سالہ منائیں تو اس دن ہم پورے پاکستان میں چھٹی کریں اور پھر یہ تیہ کر دیں کہ یہ چھٹی ہوا کرے گی تو تمام دانشور عدیب شعرہ پاکستان کے بڑے بڑے پڑے لکھے لوگوں کی کمیٹی سے اقومت نے پوچھا اقبال کس دن پیدا ہوئے تھے ان کا سب مختلف کتابوں میں مختلف باتیں لکھیئے مہینہ تو نومبر تھا کسی نے دس نومبر لکھا کسی نے نو کسی نے گیارہ کسی نے آٹھ کسی نے سات کہا بھی سو سال ہوئے نہیں اقبال کوئی اقتلاف کیوں ہے کہ جس کے جو سمجھ میں آیا جس کو جو تاریخ ملی جس سے جو سنا جو رابی تھا بیان کرنے والا کچھ نے خاندان سے لیا کچھ نے دوستوں سے لیا کچھ نے بہار والوں سے کچھ نے گھر والوں سے اس لیے اقتلاف ہو گیا اگر ایک رابی سے لے لیتے تو پتہ چلتا کہ بھئی اقبال کہ بیٹے سے پوچھ لیتے اولاد سے پوچھ لیتے بیٹی سے پوچھ لیتے کوتے سے پوچھ لیتے تو تاریخ صحیح ہوتی مختلف رابیوں سے تاریخ لی اس لیے یہ غلط ہو گئی گورنمنٹ نے کہا بھئی چھٹی کس دن دن سات کو آٹھ کو نو کو دس کو گیارہ کو تیہ کیجئے تیہ کیجئے بانی پاکستان ہیں اہم شخصیت ہیں پاکستان کی اس لیے آپ لوگ بیٹھ کے تیہ کیجئے کہ اچھے صاحب رسل شروع کرتے ہیں کیسے کریں کیا کریں تمام کتابوں کو جمع کر لیں رابیوں کو دیکھیں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے کون مستند ہے ہوتے ہوتے ہیں ان کا یہ سب چھوڑیے ایسا کیجئے اغبال سیال کوٹ میں پیدا ہوئے تھے یہ پتہ لگائیے کس ہاسپٹل میں پیدا ہوئے تھے اس ہاسپٹل کا پرانا ریکارڈ ہوگا جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے کارڈ جمع رہتے ہیں اس سن کا ریکارڈ نکال لیجئے ہر مہینہ دیکھئے کہ کس مہینے میں کتنے بچے پیدا ہوئے نومبر کا ریکارڈ دیکھ لیجئے محمد اغبال باپ کا نام لکھا ہوگا کہ یہ بیٹا فلان تاریخ کو پیدا ہوا ہاسپٹل والے غلط تاریخ نہیں لکھیں گے اس تاریخ کو جتنے بچے پیدا ہوئے ہوں گے ان کی تعداد ہوگی سارٹیفیکٹ نکالا گیا سیال پورٹ کے ہاسپٹل سے سب نے کبائی اس کے اوپر نو نومبر لکھی ہے گورمنٹ نے کہا ٹھیک ہے نو نومبر کو چھٹی دیں گے اب تیہ کر دیجئے کہ اغبال نو نومبر کو پیدا ہوئے تھے لاکھوں روپیہ لگا اغبال کی ولادت کی تاریخ تلاش کرنے میں اغبال نے چھوٹا سا ملک پاکستان بنایا تو ولادت کی تاریخ کی حکومت کو اتنی فکر ہو گئی جس نے اسلام بنایا اس کی ولادت کی تاریخ کی فکر نہیں ہے کنیٹی بنا دیجئے راویوں کے نام جمع کر لیجئے فیرز بنا دیجئے علماء کو بٹھا دیجئے ہر فرقے کے اور کہیے ایک تاریخ تیہ کر لو تو اسی دن چھٹی ہوا کرے گی یہ تو ہندوستان کی تاریخ ہے بارہ ربیل اول پہلے اس کا نام تھا بارہ وفات اب نام ہو گیا ایدے ملاد النبی نام کیوں بدلا پہلے یہ تیہ تھا کہ بارہ ربیل اول وفات کی تاریخ ہے نیا ملک بنا تو وفات کا لفظ غائب ہو گیا اور ولادت کا ہو گیا تو اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ بارہ ولادت ہے یا وفات ہے آپ منع کیا رہے ہیں جلوس وفات کا نکل رہا ہے یا ولادت کا تبہ ایدے ملاد النبی میلات کے معنی ہے پیدا ہونا مولود آمد اس تاریخ پر پیدا ہوئے انڈیا نے سب کہتے تھے کہ اس دن وفات ہوئی تو یہ بارہ تاریخ کیا کہنے کے اصل میں یہی تاریخ ولادت کی اور یہی وفات کی اگر یہی تاریخ دونوں ہیں اسی دن پیدا ہوئے اور اسی دن وفات ہوئی تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی مسلمانوں کی کہ اس تاریخ کو آپ نے ولادت سے منصوب کر دیا اور وفات ہٹا دی وفات کیوں نہیں منا رہے تو پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا ایدے ملاد النبی آپ نے منایا کیوں یہ آپ نے کرسمس کی نقل میں منایا تو آپ وفات نہیں منانا چاہتے ولادت منانا چاہتے تو اس سے تو یہ ثابت ہوا وفات ہوئی نہیں پیغمبر زندہ ہے پھر آپ یہ نہ کہئے کہ مردہ ہیں اس لئے کہ وفات تو آپ مناتے ہی نہیں ہمارے بچوں کو یہ بات معلومی نہیں کہ پیغمبر کی وفات کب ہوئی یہ جو آپ بیٹھے وینہ ہیں اور اتنے کان کھڑے کھڑے کر کے سن رہے ہیں آپ اپنے کو ذرا الگ رکھئے اور اپنی اٹھائیس بھی الگ رکھی اٹھائیس سفر میں عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں آپ کا شمار اس میں نہیں ہے آپ ہیں کافر آپ کی بات کوئی نہیں سنتا آپ کی بات کوئی نہیں مانتا اگر ماننے والی ہوتی تو چودہ سو برس میں شیعوں کی تاریخ سب نے مان لی ہوتی آپ کی تاریخ کوئی نہیں مان رہا کہ اٹھائیس کو وفات ہوئی آپ بیٹھے شاگردیز میں منا رہے ہیں اکیلے یہ آپ کی حرکتیں ہیں ہم عالم اسلام سے پوچھ رہے ہیں اگر آپ کی تاریخ اٹھائیس صحیح ہے تو پورا عالم اسلام یا تازیت کرنے آج کی شب کیوں نہیں آیا اس لیے کہ آپ کی تاریخ کو وہ نہیں مان رہے ہیں کہ اٹھائیس کو وفات ہوئی کوئی نہیں لکھتا ربیل اول لکھ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں سفر میں ہوئی اتنا فاصلہ کیسے ہو گیا اٹھائیس سفر انتیس تیس اور پھر بارہ دن ربیل اول کے یہ چودہ دن کا فرق کیسے ہے آپ میں اور تمام مسلمانوں میں یہ مسلمان آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ ان سے پوچھئے میں تو یہ کہا کرتا ہوں نا ہمیشہ کہتا ہوں یہ میرے پاس شیعہ لڑکوں کے فون آتے ہیں فلاں وہ یہ پوچھ رہے تھے میں نے کہا ساری زندگی تم سے وہ پوچھتے رہیں گے تم ان سے کچھ نہیں پوچھو گے تمہیں کیا شوق ہے کہ تم سے پوچھا جائے تم کب پوچھنا شروع کرو گے وہ دن کب آئے گا یا ہر شیعہ یہ چاہتا ہے کہ سلونی بن کے بیٹھ جائے ہم سے پوچھتے رہو ہم بتاتے رہیں چھوڑو سلونی مولا نے کہا تھا اب تم ان سے پوچھو اب وہ دن آ گئے ہیں صاحب وہ نماز کے لیے اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں ملا کے کیوں پڑھتے ہو میں ان کا جواب دینے کی کیا ضرورت ہے ان سے پوچھو تمہا لگا لگ کیوں پڑھتے ہو یہ سکولوں میں آفیسوں میں کالیجوں میں یہ بیسیں آج کل چل رہی ہیں بھئی وہ مولا علی کی خلافت پہ جگڑا آپ لوگ کیوں کرتے ہیں آپ پہلا کیوں مانتے ہیں بھئی کیوں تم سوال کا جواب دے رہو تم ان سے یہ پوچھو کہ کیا علی کی خلافت پہ اختلاف ہوا بھئی علی کی خلافت پہ تو ایک فرقہ بنا نا جسے شیعہ کہتے ہیں جو کافر ہیں ان کو الگ کر دیجئے وہ بہتر کیوں بنے وہ تو علی کو چوتھا مان رہے ہیں بھئی یہ باتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہیں کیوں نہیں پوچھی جا رہی ہیں یہ بہتر فرقے کس بات پہ بنے ہوئے ہیں یہ سب میں یہ کیوں اختلاف ہے کہ پیغمبر کب پیدا ہوئے اور کب وفات ہوئی تو کہیے نا ذات پیغمبر پہ اختلاف ہے علی کو کیوں بیچ میں لارہے ہیں قرآن پہ اختلاف ہے اللہ پہ اختلاف ہے نعرہ یہ لگتا ہے سب کا اللہ ایک جرہاں سیاست کی گورک دھندہ گیری تو دیکھئے سب شیعہ سننی مل کے نعرہ لگاتے ہیں ارے بھائی اللہ سب کا ایک قرآن سب کا ایک پیغمبر سب کا ایک اب کیوں رک گئے یہاں پہ شیعہ بھی کہہ رہے ہیں اور سننی بھی دونوں مل کے کیوں نہیں کہتے علی بھی ایک یہاں شیعہ بھی چھپ ہو گئے یہاں سننی بھی چھپ ہو گئے یہ کیا حرکتیں ہیں میں الٹ رہا ہوں تھیوری علی سب کے علی پہ سب ایک اختلاف ہے اللہ پہ قرآن پہ پیغمبر پہ سب کا اللہ سب کا قرآن سب کا پیغمبر سب کا علی ایک نمبرنگ کی بات مک کیجئے ہر فرقے میں علی ہوں چوتھے ہوں یا پہلے ہوں یا خدا ہوں تو اختلاف کو ہے کوئی کہہ رہا ہے اللہ ادھر آسمان پہ ہرش پہ ہے کوئی کہہ رہا ہے نہیں علی اللہ سب کے الگ الگ اللہ ہیں جب بہتر اللہ ہیں تو ایک نوسیریوں کا اللہ کیوں اللہ ہے اس میں کیا پریشانی ہے سب کے اللہ الگ ہیں سب اپنا تصور الگ پیش کر رہے ہیں پڑھ کے دیکھ لیجئے کتابیں کوئی کہتا ہے اللہ دکھائی دے گا کوئی کہتا ہے نہیں دکھائی دے گا کوئی کہہ رہا ایسا دکھائی دے گا کہ چہرہ لکھا ہوا ہے سنہرے گولڈن بال ہوں گے گھونگر یالے سونے کی کرسی ہوگی اس پہ آکے بیٹھے گا عرش چرائے گا اس کے وزن سے ادھر ادھر کا گوش کرسی سے لٹکتا ہوگا جہنم کہے گا اور 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 اللہ کہے گا ختم جہنم کہے گا اور تو اللہ اپنی تانگ جہنم میں ڈال دے گا یہ بھی تو ایک اللہ ہے گولڈن بالوں والا تو اللہ کہا ایک ہے کسی کا کسی پہ بیٹھا ہے کسی کا آج پہ بیٹھا ہے امام احمد بن احمد کہتے ہیں شبی جمعہ خانہ کعبہ کی چھت پہ اترتا ہے ایک وہ بھی اللہ ہے جو چھتوں پہ کودرہ ہے تو اللہ تو سب کے الگ الگ ہیں بھائی کہا اللہ ایک ہے کون سا اللہ ایک ہے بہتر ہے ترواں خدا ان کو نہیں بنانے دے رہے بنانے دیجئے جب سب نے اپنے اللہ بنائے ہمیں تو ملنگوں کو بنانے دیجئے لڑائی کی کیا بات قرآن پہ اختلاف قرآن پہ اختلاف آیات پہ اختلاف سوروں کے نام پہ اختلاف باروں پہ اختلاف معنی پہ اختلاف تفسیر ہر فرقے کا قرآن الگ اب پیغمبر پہ آ جائیے کوئی کہہ رہا ہے نور کوئی کہہ رہا ہے خات کوئی کہہ رہا ہے اس تاریخ کو گئے بدر یوں ہوئی کوئی کہہ رہا ہے احد یوں ہوئی کوئی کہہ رہا ہے خیبر ہوئی نہیں کوئی کہہ رہا ہے خندق ہوئی نہیں کوئی کہہ رہا فتح مکہ پہ اسلام قتم ہو گیا کوئی کچھ کوئی کچھ پیغمبر پہ بھی اختلاف تو پھر ولادت پہ بھی اختلاف پھر وفات پہ بھی اختلاف ایک کہاں کوئی فرقہ متفق نہیں ہے کوئی نہیں بتا رہا کہ صحیح ولادت کی تاریخ کیا ہے اگر صحیح ہوتی تو دو چھٹیاں ہو رہی ہوتی پیغمبر کے نام کی ایک ولادت کی چھٹی ایک وفات کی چھٹی اور دیکھیں کتنے بے حیث ہیں مسلمان کتنے بے حیث ہیں مسلمان کب سے میں سن رہا ہوں اس پاکستان میں کہ اگر مطالبہ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے حکومت سے حضرت ابو بکر کے وفات کی چھٹی دیجئے حضرت عمر کے وفات کی چھٹی دیجئے حضرت عثمان کے وفات کی چھٹی دیجئے کسی کمبخت مسلمان نے اب تک نہیں کہا کہ پیغمبر کی بلادت اور وفات کی بھی چھوکی دیجئے یہ مسلمان ہیں جنہیں خلفاء کا بڑا خیال ہے پیغمبر کا کوئی خیال نہیں اور کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں جہاں ذکر ہوگا محمد سے ذکر نہیں شروع ہوگا کئی اور سے ذکر شروع ہوگا ہم مسلمان ہیں کروڑوں ڈالر آگئے چینل پہ چینل کھڑ لیں ہم نے تو نہیں سنا کہ کوئی چینل محمد کے نام کا کھل ہے کہ صبح سے شام تک محمد کی سبانے حیات بیان ہوگی اسلام انہوں نے دیا کلمہ انہوں نے پڑھوایا ان کا صدقہ کھا رہے ہیں اسلامی ملک پہ ملک بنائے چلے جا رہے ہیں اسلام کے نام پہ ڈالرس لے رہے ہیں ملک چلا رہے ہیں کھا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں پیغمبر کے لئے کوئی کام نہیں ہو رہا مسلمان ہیں حکومتیں مسلمان ہیں ہم تو مسلمان ہیں پیغمبر کو مانتے ہیں اور کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے ختم نبوت نبوت کے بعد ہم کوئی نبی بھی نہیں مانتے اور ان کی پروریش بھی ہو رہی ہے جو ایک اور نبی بنائے بیٹھے ہیں تو سمجھ رہے ہیں دو رنگیاں زمانے کی سمجھ رہے ہیں میری تقریر کا موضوع سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں میں فکر دے رہا ہوں سوچنے کے لئے یہ رات پیغمبر کی رات ہے یہ رات سال میں ایک بار آتی ہے آپ کے لئے ایک بار آئیے اب ابھی لیکھئے گا بارہ ربیل اول پورا ہفتہ بارہ دن پورے ملک میں جھنڈے نکلیں گے لیکن نبی کی بات نہیں ہوگی ہر ٹی وی سے ہر جلسے میں ہر مجز سے صحابہ کی باتیں ہوں گی محمد کی باتیں نہیں ہوں گی پچاس برس سے میں یہی دیکھ رہا ہوں نام ہوتا ہے عیدی ملاد النبی ذکر ہوتا ہے کچھ اور لوگوں کا مربان کا عبد الملک کا صلاح الدین عیوبی کا تاریخ بن زیاد کا فلا 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 اور پیغمبر کا کوئی ذکر نہیں ہوتا ہے اگر ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو بچوں کو معلوم ہوتا کس دن پیدا ہوئے تو کوئی یہ مطالبہ مسلمان فرقہ یہ کیوں نہیں کرتا حکومت سے کہ کمیٹی بناو کمام فرقے کے علماء کو بٹھا کے یہ تیہ کروا تمام تاریخی کتابوں سے کہ پیغمبر کی ولادت کی ایک تاریخ سارے فرقوں کے پاس ہونا چاہیے اور وفات کی ایک تاریخ ہونا چاہیے جگہ سائی ہو رہی ہے عیسائیوں اور یہودیوں میں جو قوم اپنے پیغمبر کی ولادت اور وفات نہیں جانتی وہ قوم کس کام کی ہے کیا آپ فقر کر رہے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کے سامنے کم از کم انہوں نے تیہ تو کیا ہوا ہے کہ عیسائی کس دن پیدا ہوئے پورے یورپ اور امریکہ میں پچیس دسمبر تیہ شدہ ہے کوئی اختلاف تو نہیں ہے عیسائی کی ولادت میں ان کے یہاں اور آپ کیاں بہتر فرقے ہیں اور پیسہ سب کے پاس ہے مسجدیں بننے پہ پیسہ کر چھو رہا ہے کتابیں چھپنے پر ایک دوسرے کو کافر کہنے میں پیسہ کر چھو رہا ہے پیغمبر پہ کوئی کام نہیں ہو رہا کیا پیغمبر محشر میں یہ پوچھیں گے نہیں مسلمانوں سے کہ میری ولادت کی تاریخ کیوں بھول گئے اور وفات کی تاریخ کیوں بھول گئے اب پتہ نہیں مسلمان کیا جواب دیں گے میرے سمجھ میں جو بات آئی ہے وہ اتنی آئی ہے کہ ایک صاحب تھے یہیں ملتان میں بہت امیر آدمی تھے بہت ہی دولت من بڑے ان کے عام کے باغار بھی تھے کھید بھی تھے زمینیں تھیں دینگ بیلنس تھا دو بیٹے تھے دونوں باہر تھے امریکہ میں تھے شیف جب ان کا انتقال ہوا خبر گئی دونوں آگئے بڑا بیٹا تو ائرپورٹ سے اترتے ہی سیدھے بین چلا گیا اس نے کہا بھئی کتنا ہے اببہ کا پیسہ بین میں چھوٹا بیٹا سیدھے گھر گیا چھوٹے بھائی نے جا کے کہا بھئی اببہ کی قبر کہاں بنے گی گوشل کیسے دیا جائے گا امیر تھے ہمارے اببہ کفندی اچھا ہونا چاہیے جنازہ ضرد ہم سے اٹھے لوگوں کو اطلاع کرو اببہ کے دوستوں کو اطلاع کرو سبا جائیں عزیز اشتدار جمع ہو جائیں کبر اچھی جگہ ہو تاکہ بعد میں کوئی مغدرہ بھی بن جائے بیٹا دفنوں کا فن میں لگ گیا بڑا بھائی بینگ گیا پتہ چلا بڑے باغات ہیں ادھر لاہو روٹ پر ادھر خانے وال کی طرف ادھر باولپور کی طرف جیپ لے کے ادھر چلے گئے کہیں باغ پہ قبضہ نہ ہو جائے باغ اپنے قبضے میں کر لو اببہ کا باغ قبضے میں کر لو کھید بھی سارے قبضے میں کر لو اس کے بعد سارے کام کر کے وہ امڈی کا واپس چلے گئے چھوٹے بھائی نے لفن کر دیا قبر بنا دی ایک پچیس برس کے بعد کچھ رسرچ کرنے والے آئے دونوں بھائیوں سے ملے بڑے بھائی سے ملے کہنے لگے آپ کی اببہ کس دن مرے تھے کہنے ہم کو تو نہیں مالو دن کون سا تھا کہنے ہم کو نہیں مالو مہینہ کون سا تھا کہنے ہم کو نہیں مالو ہم تو آئے تھے سبھی ساتھ کتاب کر کے امڈی کا واپس چلے گئے تھے اتنا تو تائم ہمارے پاس تھا لی کہ ہم سوئن کرواتے چالیس میں کرواتے برسی کرواتے پھر وہ چھوٹے بھائی کے پاس گئے ان کا بھائی آپ بتائیے ہم سوانے حیات ان کی لکھ رہے ہیں کس مہینے میں مرے کہنے گے یہ مہینہ تھا کس تاریخ کو وفات ہوئی یہ تاریخ تھی دن کون سا تھا یہ دن تھا بس یہی ہے محمد کے وفات اور ولادت کی کہانی جو دفن میں تھا اسے معلوم ہے کب وفات اور جو حکومت اور امارت کے چکر میں لگ گیا اس کو کیا پتا کہ کس نے غسل دیا کس نے نماز جنازہ پڑھائی کس نے دفن کیا تیسرے دن کیا ہوا چالیس میں دن کیا ہوا وہ تو بھاگ لے کے بیٹ گئے بس وہ تو بیت علمان پہ قبضہ کر کے بیٹ گئے انہیں ان باتوں سے کیا دنچسپی اس لئے آج تک دنچسپی نہیں جس کو تاریخ یاد ہے وہی تو وفات کے دن بیٹھے گا وہی تو ولادت کے دن بیٹھے گا اب آکے پوچھو تو چھوٹے بھائی سے کہ راوی آپ تنہا ہیں یا کوئی اور تو چھوٹا ہی بھائی بتائے گا کہ صرف وفات نہیں بوری زندگی میں ہم اببہ کے ساتھ رہے آپ لائف کا کون سا گوشہ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو شاید مورد کہے کہ بھئی آپ کہ اببہ جب پیدا ہوئے تھے تک تو آپ نہیں تھے تو آپ ولادت کیسے بتائیں گے تو چھوٹا بھائی کہے گا ہم نے اپنے دادا سے جو تاریخ سنی ہے وہی بتائیں گے کچھ سمجھ نہیں رہے ہیں آپ مولی سمائی سمجھ نہیں رہے ہیں ہمیں تو پیغمبر پر گفتگو کرنے ہیں آپ اس چکر میں ہیں کہ مولا علی ہوگا آج نہیں مولا علی ابھی کر چکا میں حویلی موری شاہ میں علی علی بی 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 تفریر ہوئی علی پی بی بی اب موضوع یہاں رہنے دیجئے حلوالو میں پیغمبر کے موضوع پر آپ کے مو بھائی سنیوں کے مو بھی اتر جاتے ہیں شیعوں کے بھی مو اتر جاتے ہیں پھر کس مجمع میں جا کے میں اپنے نبی کا ذکر کروں کہاں کروں کہاں کروں بات کو سمجھ رہے نا کہا بھائی دادا سے سنا تھا ہاں اگر دادا سے سنا تھا تو پھر صحیح دادا سے اگر آپ نے سنا تھا تو اس سے مستند راوی کیا ہو سکتا ہے کیا کوئی فرقہ دعویٰ کر سکتا ہے یہ کہ ہمارے جتنے موررخ ہیں وہ محمد کی ولادت کی صحیح تاریخ بتا دیں گے ظہور پیغمبر کی صحیح تاریخ بتا سکتے راوی کون کون ہے بھئی راوی ابو حریرہ ہیں راوی انیس بن مالک ہیں راوی حضرت عاشہ رضی اللہ تعالی آنا ہیں راوی عبداللہ ابن مسئول ہیں یہ کیا بات ہوئی ساتھ ہجری میں ابو حریرہ ہیں ان کو کیا پتہ پیغمبر کا پیدا ہوئی انیس بن مالک نے تو کلمہ بہت دیر میں پڑا ان کو کیا معلوم محمد کا پیدا ہوئی بی بی تو شادی ہی ان کی حجرت کے بعد ہوئی ہے وہ تو پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب حضور پیدا ہوئے تو وہ تو بہت چھوٹی سی تھی ان کو کیا پتہ پیغمبر کا پیدا ہوئے عبداللہ ابن مسئول نے جب کلمہ پڑا تو جانا کہ یہ محمد ان کو کیا پتہ کہ کب پیدا ہوئے ایسے راویوں سے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں محمد کا پیدا ہوئے تاریخ کیا تیمہینہ کیا تھا سن کیا تھا دن کیا تھا ان سے کیوں پوچھ رہے ہیں تو یہ تو پوچھئے ہم سے کہ پھر کس سے پوچھیں پوچھئے تو ہم سے پھر ہم بتائیں کہ کس سے پوچھئے بھئی یہ سوال کیوں نہیں آپ ہم سے کرتے فدق پہ سوال قلافت پہ سوال علیہ و اللہ پہ سوال شیعوں سے یہ پوچھو کہ نبی کب پیدا ہوئے ہر آفش کا موضوع یہ ہو ہر کالج کا موضوع یہ ہو ہر اسکول کا موضوع یہ ہو جو شیعہ ملے اس سے پکڑ کے پوچھو بڑے سگے بنتے ہو محمد یہ تو بتا دو پیدا کب ہوئے صحیح تاریخ بتاؤ صحیح مہینہ بتاؤ ہاں ہاں پہلے یہ تو بتا دیجئے کہ ولادت کی تاریخ کھو کہاں گئی اور وفات کی تاریخ کیسے کھو گئی پہلے اس پہ تو بات ہو جائے یہ دونوں تاریخیں غائب کیسے ہو گئیں یہ بھی تو پتا چل جائے یہ غائب کیسے ہو گئیں یہ راوی نے کہا کھا لیں دونوں تاریخیں اور کیوں کھا گیا اس لیے کہ پیغمبر کی حیات کو سمجھنے کے لیے تین سورس ہیں اسلام کے پاس تین سورس چوتھا نہیں ہے ایک سورس یہ ہے کہ غلام اور کنیز بتائیں جتنے غلام تھے سرکار کے رات و دن سرکار کے آدھا تو اتوار دیکھ رہے تھے کنیزیں دیکھ رہی تھیں اور غلام دیکھ رہے تھے غلام سے اچھا راوی نہیں ہوتا کنیز سے اچھا راوی نہیں ہوتا ایک سورس ہے غلاموں اور کنیزوں سے پوچھئے دوسرا سورس ہے اصحاب سے پوچھئے دوستوں سے اور تیسرا سورس ہے خاندان والوں سے پوچھئے تین سورس ہیں اب تین میں کون سا سورس کامل ہے اور کتنے ناقص ہیں یہ ہم چیکنگ کیے لیتے ہیں سامنے اگر ہم نے غلاموں سے کہا کہ محمد کی لائف سمجھا دو تو غلام کہیں گے جو باہر دیکھا وہ بتائیں گے نماز کیسے پڑتے تھے جنگ کیسے ہوئی باہر کیا کہا ہم گھر میں تو جاتے نہیں تھے ہمیں کیا معلوم کہ گھر میں کیا ہوتا تھا ناقص ہو گیا نا مامی کنیزوں سے پوچھا انہوں نے کہ گھر میں جو ہوتا تھا وہ پوچھ لیجئے باہر کا ہمیں نہیں معلوم اس لئے کہ ہمیں منع تھا کہ گھر سے نہ نکلو اے نبی کی گھر کی عورتوں باہر نہ نکلنا اس لئے ہم باہر نکلے نہیں ہمیں کیا پتا وہ بھی ناقص یہ بھی ناقص اصاب سے کہا آپ بتائیے لائف محمد کیا ہے پوچھ لیجئے جب سے کلمہ پڑھا ہے تب سے بتا دیں گے باہر کیا ہوا بدر میں اور میں کندر میں قیبر میں سلیہ ادیبیہ میں پتہ مکہ میں تو پوچھ لیجئے اس میں بھی بس مسئلہ یہ ہے کہ دفنوں کا فن میں ہم نہیں تھے اب وہ ہم کیا آپ کو بتائیں لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو ہوا گمبدِ خضرہ تو ہی ہے لیکن گھر کا ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ اندر کیسے کھاتے تھے پیتے تھے سوتے تھے رہتے تھے کیا باتیں کتے تھے وہ ہمیں نہیں معلوم اب آل محمد کے در پہ آئے آل محمد سے پوچھا آل محمد نے کہا پوچھو گھر میں بھی ہم ہی ہیں باہر بھی ہم ہی ہیں جو کامل سوچ ہے مسلمان اس سے کیوں نہیں پوچھ رہے اس کے معنی مسلمانوں کو ہر ناقص چیز پسند ہے ناقص چیزیں پسند کرتے ہیں اس لیے صاحب سے پوچھ رہے ہیں غلاموں سے پوچھ رہے ہیں رابیوں سے پوچھ رہے ہیں آل محمد جو گھر میں بھی دیکھ رہے ہیں لائف محمد اور باہر بھی دیکھ رہے ہیں ان سے نہیں پوچھنا ہم کیوں ناقص سوچ کو استعمال کریں ہمیشہ انسان کو کامل چیز پسند کرنا چاہیے ہم آئے آل محمد کے پاس ہم نے کہا آپ بتائیے پیغمبر کا پیغہ ہوئے تھے کہا جو اس وقت بلادت کی ہوا رابی موجود تھا اس سے پوچھ لو وہ بتا دے گا کون ہے رابی حلی نے کہا ابو طالب ابو طالب رابی اور ابو طالب نے ولادت کی تاریخ لکھوا بھی دی لکھوانے کی کچھ طریقے ہوا کرتے ہیں عرب ہاتھی اور یہ اور وہ کرتے تھے تو بنی آشن کا بھی کوئی طریقہ تھا ظہورِ رسالت ہوا آمنہ کی گود میں چاند اترا پہلی بار حجرے سے جو نکلا آمنہ کے حجرے سے جو پہلی ہستی نکلی وہ تھی فاطمہ بن تیہ سر اور سیدھے آئیں ابو طالب کے پاس مورخ نے کہا کہ اس وقت فاطمہ بن تیہ ست کے چہرے پر ایسی مسررت تھی کہ چہرہ سر تھا اور دوڑ کر ایک آواز دیکھا میرے والی میرے وارس میرے سر تاج اللہ مبارک کرے اللہ مبارک کرے اللہ نے آمنہ کو ایک چاند سا بیٹا آتا کیا ابو طالب نے فاطمہ بن تیہ ست کی طرف دیکھا اور کا فاطمہ بن تیہ ست تمہارے چہرے کی سرخی یہ بتا رہی ہے تمہارے چہرے کی سرخی یہ بتا رہی ہے کہ آج سے آج سے پورے تیس برس کے بعد اللہ تمہیں بھی ایک ایسا ہی بیٹا دے گا دیکھیں لفظ کیا ہے ابو طالب کے پورے تیس برس کے بعد اللہ تمہیں بھی ایک ایسا ہی چاند سا بیٹا دے گا ولادتِ محمد ابو طالب نے تاریخ میں لکھوا دی اس لیے کہ علی کی ولادت کے سن تاریخ اور دن پہ کوئی اختلاف نہیں ہے تیرا رجب تیس آم الفیل جمعے کے دن علی پیدا ہوئے کعبے میں اس لیے کہ ولادت اللہ کے گھر میں تھی اس لیے تاریخ کبھی غلط نہیں ہو سکتی جتنے بھی فرقے بننے والے تھے سب پہلے کافر تھے سب نے یہ دیکھا کہ علی پیدا ہوئے کعبے میں تیرا رجب تیس آم الفیل سن بھی ہے تاریخ بھی ہے دن بھی ہے ابو طالب نے کہا آج سے پورے تیس سال کے بعد محمد جس دن پیدا ہوئے اس دن سے تیس سال کے بعد ایک بچہ پیدا ہوگا کچھ بھی نہیں سمجھے آپ جانے کیسے مجلس آپ سنتے ہیں اور میں کیسے سمجھاؤں کیا کہا ابو طالب نے پورے تیس سال کے بعد تمہارے آپ پورے لفظ پورے کو سمجھئے یعنی جس دن آج محمد پیدا ہوئے ہیں آج سے جب تیس سال پورے ہوں گے اسی دن ایک بچہ تمہارے یہاں ہوگا اس کا نام علی ہوگا تیس سال پورے ہوئے تیرا رجب جمعے کے دن تیس آم الفیل پہلے آم الفیل کو محمد تیس کو علی تیس سال پورے ہوئے کہنا ہے اب کلنڈر بنانا کیا مشکل ہے تیرا رجب تیس آم الفیل جمعے کے دن سے پیچھے چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ پہلے آم الفیل پہ روک جاؤ جس مہینے میں جس مہینے کی تاریخ پر تیس سال پورے ہو جائے اسی دن محمد پیدا ہوئے ہیں گھر لو نہ دے سٹ جو مہینہ ہو جائے اچھا اب سمجھ میں آئی بات راگی موجود تھا محمد کی ولادت کا موجود تھا نا تاریخ کیوں نہیں ملی مسلمانوں کو اس لیے کہ اس کو تو کافر کہنا تھا اور اب وفات کی تاریخ کس سے پوچھیں ابو تاریخ کے بیٹے سے پوچھو جس نے دفن کیا جس نے قبر بنائی وہی بتائے گا دن کیا تھا تاریخ کیا تھی ولادت کی تاریخ مسلمانوں نے کھوئی ابو تاریخ کے ایمان سے انکار کر کے وفات کی تاریخ کوئی حق علی سے انکار کرے یہ ہے کل کہانی ولادت اور وفات کی آج ایمان ابو تاریخ کو مان لو ولادت کی تاریخ مل جائے گی حق علی کو مان لو وفات کی تاریخ مل جائے گی آج مان لو اس لیے کہ ابو تالیب راوی ہیں یا علی راوی ہیں ولادت کے راوی ابو تالیب وفات کے راوی علی کوئی راوی نہیں ہے اور کوئی صحیح نہیں بتائے گا اس لیے کہ دستور یہ تھا کہ وفات کی تاریخ کو چھپاؤ جب تک خلیفہ وقت نہ بن جائے کسی کو پتا نہ چلے اس لیے باہر چھپایا گیا حقیقت یہ ہے جب اعلان ہوا تب لوگوں کو پتا چلا کہ نبی کی وفات ہو گئی اور پتا کب چلا مسلمانوں کو بارہ دن کے بعد وفات رسول کے بارویں دن مزد سے اعلان ہوا کہ جانشین نبی کا اعلان یہ ہے تب لوگوں کو پتا چلا کہ جانشین اس کے معنی نبی نہ رہے کہاں ان کی وفات ہو گئی کہ آج دن کیا ہے کاریک کیا ہے کہ بارہ ربی لوگل کہ آج پتا چلا وفات کا بارہ وفات جلوس کس بات کا ہے ولادت کا یا وفات کا نہیں خلافت کا ان جلوسوں کا نبی سے کیا تعلق ہے خلافت کا جلوس اگر نہیں ہے تو آپ میری بات کو غلط کر دیں سارے مسلمان اور کہیں کہ ہم بلادت منائیں گے اور وفات منائیں گے اور اگر آپ کو نہیں منانا تو جو منا رہا ہو اس کے ساتھ مل جائے آپ کو منانا ہی نہیں آپ کو نہیں منانا میرے سمجھ میں بات نہیں آتی کہ جنازہ نہیں اٹھا تو اٹھرا آپ بھی اٹھائی جب نہیں اٹھایا تو آپ کیوں اٹھائیں یہ زد کی بات ہے بھائی بلکہ یہ کہ یہ تب نہیں اٹھایا تھا اب اٹھا لیں تو نبی سے دلچسپی ہو جب نا جب نبی سے دلچسپی ہو جب نا ناراض ہونے کی بات نہیں ہے یہ ہونا تھا ایسا ہی ہونا تھا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہونا تھا اور نبی کو سب معلوم تھا اور نبی کے اللہ کو بھی سب معلوم تھا اس لیے کہ جن انسانوں کو جانور سے ہیساں بنانے آیا ہمارا نبی انہوں نے کہا ابتر ہے ابتر جلال آگیا اللہ کو میرے محبوب کو میرے حبیب کو تم نے ابتر کہا کیاں سے آئے تھے یہ لوگ روس اور امریکہ سے آئے تھے ابتر کہنے مکہ ہی کے تو لوگ تھے جنہوں نے ابتر کہا تھا بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھا ان باتوں کے برا کیوں مانتے ہیں سارے دنیا والے جو رسول کو ساہر کہہ رہے تھے جادوگر کہہ رہے تھے جو رسول کو شاعر کہہ رہے تھے جو رسول کو مجموع کہہ رہے تھے جو رسول کو ابتر کہہ رہے تھے چار الزام لگائے رسول پہ ہر اب والوں نے اور بعد میں وہی چار الزام لگانے والے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تو کیا عادتیں بھی چھوٹ گئیں تھیں میں کیسے مانوں کہ عادتیں چھوٹ گئیں تھیں جس زبان سے مجنون کہ چکے تو کیا آپ کبھی مجنون نہ کہیں گے آپ کبھی نہیں کہیں گے کہا قرآن نے بھی بتایا حدیث نے بھی بتایا کہ کہا 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 ابتر پھر کہا ابتر سورہ کوثر کے بعد کہا ابتر کہا اللہ نے کہا تم ابتر کہہ ہو کیوں خوشیاں منائیں عربوں نے وارث تو کوئی ہے ہی نہیں وارث تو کوئی ہے ہی نہیں یہ جو تحریف چلا رہا ہے مر جائے گی ختم ہو جائے گی کافروں کے بیانات میں دو گوشے ہوتے ہیں ہمیشہ یاد رکھئے گا منافق کی گفتگو میں کوئی گوشہ نہیں ہوتا لیکن کافر کی گفتگو میں دو گوشے ہوتے ہیں مومن کی گفتگو میں بھی دو گوشے ہوتے ہیں لیکن منافق کی گفتگو میں کوئی گوشہ نہیں ہوتا کوئی فکر نہیں ہوتی اس لئے مسلمان کوئی فکر نہیں دے پا رہا کافر اچھے تھے عرب کے کافر اچھے تھے کہا انہوں نے ابتر ہے جو تحریف اسلامی چلا ہے یہ زندہ نہیں رہے گی اس کا کوئی وارس نہیں ہے کافروں کو معلوم تھا کہ تحریف وارسوں سے چلتی ہے دوستوں سے نہیں چلتی کافر یہ بات جانتے تھے اللہ نے کہا اچھا تم کہہ رہے ہو اس کا کوئی وارس نہیں ہے ہم وارس پردے میں دیں گے تاکہ تمہیں پتا بھی نہ چلے کہ وارس آ گیا اگر ہم نبی کو بیٹا دے دیتے تو تم اسے جینے نہ دیتے بیٹی کو پردے میں چھپا دیا وارس آئیں تو نباسے بن کے آئیں تاکہ تم یہی سمجھتے رہو کہ محمد کے کوئی بیٹا نہیں ہے تاکہ حسن اور حسین جی جائیں یہ اپنا کام کر رہے تھے مکر کا اللہ اپنی حکمت دکھا رہا تھا وہ تو اس وقت پتا چلا جب اب نہ آنا کی آیتیں آئیں کہ ہم تو بے خبر بیٹھے رہے وارس تو تیار ہو گئے آج جو حسن اور حسین اور فاطمہ کو محمد کا وارس نہ مانے اس کی فکر وہی ہے جو عرب کے کافروں کی فکر تھی اگر آپ اہلِ بیت کو وارس نہیں مان رہے ہیں تو آپ عرب کے کفر کی پیر بھی کر رہے ہیں آپ آج بھی محمد کو اپتر کر رہے ہیں اگر آپ فاطمہ کو وارس نہیں مان رہے ہیں وارس ہیں وارس نبی کے لئے وارس ضروری ہے عام انسان کے لئے ضروری نہیں ہے اگر ضروری نہ ہوتا تو زکریہ محراب عبادت میں یہ نہ کہتے کہ مجھے وارس دے دے ایک سو بیس برس کی عمر میں اللہ سے کہنے ہیں وارس دے دے وارس دے دے تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا اب اس بڑھاپے میں وارس لے کے کیا کرو گے تمہارے پاس کوئی جاداد ہے دولت ہے باغات ہیں کہے کا وارس بہت کوشش کی مفسرین نے کہ نبوت کا وارس علم کا وارس مانگا تھا جملہ عجیب کہہ دیا زکریہ نے کہا مجھے وارس دے دے مجھے اپنے چچداد بھائیوں سے خطرہ ہے کہ میری وراثت چھین لیں گے یہ علم نہیں ہے یہ انجیل نہیں ہے یہ توریت نہیں ہے یہ مزید نہیں ہے کچھ ہے کچھ وراثت میں ہے تب ہی وارس مانگا اللہ نے کہا ہم نے یہیہ دیا بیٹا دیا وارس دیا مال دنیا کا وارس چاہیے نبی کو چاہے وہ ایک گز زمین ہی کیوں نہ ہو ایک گز زمین پہ آپ خوش نہیں ہوئے بھائی نبی کے پاس اگر زمین نے یہ نہ ہو ایک گز زمین اسے قبر کی تو چاہیے اس کا تو وہ وارس ہے جہاں دفن ہوگا تو وہ زمین وارس ہی تو لاکے دے گا غیروں کو کیا پڑیے تو وارس تو چاہیے کم از کم وسی ہو جو دفن کرے اس لئے وارس چاہیے ہم وارس دیں گے آپ کو ہم نے وارس دیا پردے میں چھپا دیا وارس کو پردے میں چھپا دیا اگر ہم بیٹا دے دیتے تو یا تو آپ سے افضل ہوتا یا آپ سے کم تر ہوتا یا آپ کے برابر ہوتا ہم نے نہیں چاہا کہ آپ کوئی آپ سے افضل ہو ہم نے نہیں چاہا کہ آپ کا بیٹا آپ سے کم تر ہو ہم نے نہیں چاہا کہ آپ کا بیٹا آپ کے برابر ہو اس لئے ہم بیٹی دے رہے ہیں بیٹا دیتے تو نبوت کو جاری رکھنا پڑتا نبوت کو ہم آپ پہ ختم کر رہے ہیں آپ میرے محبوب ہیں اب کوئی نبی نہیں آئے گا ہم کسی کو اپنا محبوب نہیں بنائیں آپ کے بعد اللہ کو کوئی محبوب نہیں چاہیے ہاں ہمیں چاہیے اپنا محبوب نہیں اب ہمیں چاہیے آپ کے محبوب جو ہوں گے ہم ان سے محبت کریں گے آپ ہمارے محبوب اب آپ جس سے محبت کریں اس سے ہم محبت کریں گے جدر جدر آپ کی نظر محبوبیت جائے گی ادھر ادھر ہماری نظر رحمت مرتی جائے گی نظر دیکھی اللہ نے کہ کدھر کدھر پیغمبر کی نظر ہے تبایت اتاری قُلْ لَا أَسَلَكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا واجب کر دیا آپ کو محبت ہے ہم کو بھی محبت ہے حکم دیجئے امت کو کہ قربہ سے محبت کریں یہ ہیں وارث یہ مشن کو جاری رکھیں گے جو وارث بنائے جائیں اس لئے کہ آخری پیغام ہے آخری پیغام ہر چیز کی حکمت اللہ پیش کر دیتا ہے خدیجہ سے چار بیٹے دیئے طیب طاہر عبداللہ سب سے بڑا قاسم جس کے نام پہ پیغمبر عبو القاسم ہے خدبے میں آج تک پڑھا جا رہا ہے عبو القاسم پہ آپ سلوات پڑھتے ہیں قاسم کا نام خدبے میں زندہ ہے بڑے بیٹے کا نام زندہ ہے محمد کس کے باپ قاسم کے چار بیٹے دیئے لیکن واپس لے لئے چار بیٹے دیئے خدیجہ سے واپس لے لئے ہم نہیں چاہتے آپ کے لئے بیٹے دینے پہ آتے تو یعقوب کو بارہ دیئے تھے آپ کو بھی اتنی ہی دے لئے تھے ابراہیم کو بڑھاپے میں اسماعیل اور عساق دیئے دے سکتے تھے آدم کو حابیل کے بعد شیز جیسا بیٹا دیا آپ کو بھی دے سکتے تھے لیکن دے رہے ہیں اور واپس لے رہے ہیں اور بات خدیجہ شادی پہ شادی شادی پہ شادی سمجھ میں نہیں آتا کیا اولاد کے لئے شادی نہیں کوثر تو مل چکا پھر یہ شادی ہیں کیوں کسی نے لکھا بیواؤں کی پرورش تھی کسی نے کہا جو قبیلے لڑ رہے تھے وہاں کی ایک بیٹی لے آئے تاکہ وہ قبیلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں اسلام پھیلانے کے لئے کسی نے کچھ لکھا کسی نے کچھ لکھا کسی نے کا دراصل بات یہ تھی کہ خدیجہ نے بہت سکون دیا تھا بڑا آرام دیا تھا پیغمبر اسی سکون کی تلاش میں تھے تو دوسرا آغد کیا کہ شاید خدیجہ والا آرام مل جائے نہ ملا تو پھر تیسری کی شاید یہ خدیجہ ہو جائے پھر وہ بھی آرام نہ ملا تو چوتھی کی شاید یہ خدیجہ جیسی ہو جائے پھر وہ بھی خدیجہ نہ ہوئی تو پھر ایک اور کیا جانے کتنے کی ہے یہ تو آپ جانے مجھے نہیں معلوم کتاب میں کیا لکھا ہے لیکن خدیجہ کوئی ثابت نہ ہوئی تو پھر یہ آخری اقدام نے کیوں کیا ماری عقبتیہ سے یہ حکمت ہے اقدام کی تاکہ آخری اقدام سے ایک بیٹا پیدا ہو اس کا نام ابراہیم لکھئے یا پہلی سے بیٹا ہو یا آخری سے بیٹا ہو بیٹا یہاں بھی لے لیا بیٹے وہاں بھی لے لیے دکھانا کیا چاہتا ہے دکھانا صرف یہ چاہتے ہیں کہ خدیجہ سے بیٹے دیئے تھے واپس لے لیے اس تمنا میں ہر بیوی رہی کہیں یہ نہ کہہ دینا کہ بعد خدیجہ اب پیغمبر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے تو جو سب سے آخری تھی اس سے بیٹا دے لیا کہا دیکھا نہیں چاہا اللہ آنے کہ تم سب کو بیٹا دے چاہتا تو جیسے ماریا کو بیٹا دیا سب کو دیتا اور سب کو اگر ایک ایک دے دیتا تو کیا ہوتا سب کو ایک ایک دے دیتا تو کیا ہوتا آپ کو بتا ہے کیا ہوتا آپ کو خیر ہوتے ہی نہیں آپ کا تو وجودی نہ ہوتا آپ کیا سے ہوتا لیکن یہ تو پوچھ لیں تاریخ سے کہ ہوتا کیا جب بیٹے ہوتے یعقوب جیسے بارہ نبی کے بارہ ازبات بارہ بیٹے ہوتے پیغمبر کے بارہ بیٹے مقدر میں تقدیر میں اللہ نے لوحے محفوظ میں پیغمبر کے بارہ بیٹے لکھے تھے جیسے یعقوب کے بارہ بیٹے لکھے کہ حبیب آپ کے بھی یہاں بارہ لکھے ہیں اور بارہ دے سکتا تھا بارہ بیویاں اگر ہوں مجھے نہیں مالن کتنی تھی یہ ملتان والے جانے نام میں گنائے دیتا ہوں اگر آپ کا دل چاہے تو نام سن لیجئے گنتی آپ کرتے رہیے میں گنتی سے گبراتا ہوں ملتان میں اس لیے کہ مجھے گنتی نہیں آتی آپ بھولا دیتے ہیں گنتی کچھ لوگ ملتان میں ہماری گنتی بھولا دیتے ہیں کہتے ہیں یہ نہیں یہ گنتی تھی نام سن لیجئے جنابِ خدیجہ جنابِ خدیجہ کے بعد جنابِ سعودہ جنابِ سعودہ کے بعد زینب زینب نام کی دو ریحانہ حضرتِ حفظہ حضرتِ عائشہ امی سلمہ محمونہ امی حبیبہ نونی دس ہوگی خدیجہ کو ملا گیا بس اس سے زیادہ نونی چاہتا چار تو خدیجہ سے بیٹے ہو گئے تھے نا آٹھ اور کسی سے رکھ لیجئے ایک ماریا کا ہو گئے آس ساتھ رکھ لیجئے بارہ ہو گئے بارہ بیٹے لوہ پہ لکھ دیئے تھے میرے حبیب بارہ بیٹے آپ کو دیں گے یا کوئی جیسے لیکن اگر دے دیتا تو کیا ہوتا لکھ کے نہیں دیئے ماں تو لکھ دیا کہ بارہ بیٹے آپ کو دیں گے اور نہیں دیئے اور اگر دے دیتا تو کیا ہوتا آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا بارہ سے پھر کتنی اولاد بڑھتی ہر ایک کے اگر بارہ بارہ ہو جاتے اور پھر ان کے بھی بارہ بارہ ہو جاتے تو فدق بٹہ تو ایک ایک خجور سب کے حصے میں آتی باق تو ایک ہی تھا نسلوں میں ایک ایک خجور سالانہ ایک خجور آب کی سالانہ ایک خجور آب کی اس طرح فدق بٹہ تو بیرہ سب کیسے بٹی اللہ نے کہا بھائی باگ کو ایک ہی کے لیے رہنے دو قیامت تک اس کی ایک خجور بھی نہ بٹے رہ گیا یہ معاملہ شکوہ نہ کیجئے گا کہ ہم نے لہو پر لکھا قلم سے کہ اپنے حبیب کو بارہ بیٹے دیں گے بارہ ہی بیٹے دیں گے لکھ دیا تھا تو بارہ بیٹے دیئے اولوانا محمد آخروانا محمد عوشتوانا محمد جلوانا محمد بیٹا پیدا کر کے بیٹے کو محمد نہیں بنایا بارہ امام پیدا کر کے بارہ کو محمد بنا دیا بارہ بیٹے ہو گئے یہی ہیں ابنا آنا آیت میں جو کہا بیٹوں کو لاؤ بیٹوں کو لاؤ دو کو لائے ہیں ان سے جتنے آئیں اور جو معصوم ہوں وہ سب مباحلے میں آئے ہوئے ہیں غبرات نہ ہو جب حسین آگئے تو سلم میں نو امام آئے ہیں یہ سلموں کا روحانیت کا سفر ہے یہ سفر قرآن میں ہر جگہ موجود ہے غبرانی کی بات نہیں ہے پشت آدم میں قیامت تک جتنی انسانیت پیدا ہونے والی تھی ہم نے سب کو باہر نکالا اور سب سے میساق لیا یہ بھی قصہ موجود ہے قرآن میں ابراہیم نے کعبہ بنایا کعب چھت پہ چڑھ کے آواز دو حج کے لئے آؤ یہ بھی قرآن میں موجود ہے ابراہیم نے کہا یہاں کون ہے کون سنے گا کہ تم آواز دو آواز آئے گی ابراہیم نے آواز دی حج کو آؤ آواز آئی اللہم لبے چاروں طرف سے آوازیں اٹھیں اللہ نے کہا پتا ہے سلبوں میں قیامت تک پیدا ہونے والے حاجیوں نے سن لیا تمہاری آواز تو دنیا میں پیدا ہونے والے گناہگار انسانوں کے سلبوں سے آوازیں ابراہیم سن لے اور جو محمد کی سلب ہے اس میں بارہ نہ نظر آئے سلم میں بارہ بیٹے تھے اور وہ سلبِ ابو طالب سے پیدا ہوں مور تو ایک ہی ہے آدھا عبداللہ کے پاس ہے آدھا عبداللہ کے پاس ہے اب نہ آنا بارہ بیٹے یہ ہی ہیں بارہ بیٹے یہ ہی ہیں وارث وارث کی پہچان کیا ہے وارث کی پہچان یہ ہے کہ جب اصل تصویر نہ ہو اور کوئی پوچھے کیسے تھے شکل کیسی تھی رفتار کیا تھی گفتار کیا تھی اخلاق کیا تھی سخاوت کیسی تھی عبادت کیسی تھی نجابت کیسی تھی شرافت کیسی تھی حسن کیسا تھا ملبوس کیسا تھا چلتے کیسے تھے سوتے کیسے تھے جاگتے کیسے تھے دیکھتے کیسے تھے تو فوراں مر کے کہے دیکھتے جاؤ بیٹا موجود وہ نہ ہو تو یہ موجود وہ نہ ہو تو یہ موجود اور محمد کو قیامت تک رہنا ہے اس لئے بار میں بیٹے کو بھی قیامت تک رہنا ہے تشویرِ محمد موجود رہے کوئی یہ نہ کہے ہم نے محمد کو نہیں دیکھا تو انتظار کرو دیکھ لینا محمد کیسے چہرہ ویسا ہی ہو رخصار ویسا ہی ہو ریش مبارک ویسا ہی ہو پلکیں ویسا ہی ہوں عبرو ویسا ہی ہو سیدھے رخصار پتل ویسا ہی ہو گردن ویسا ہی ہو سینہ ویسا ہی ہو بازو ویسا ہی ہو ہاتھ اور انگلیاں ویسا ہی ہو پیر ویسے ہوں جیسے محمد کے بارہ تصویریں بنا دی دیکھتے جانا ایسے تھے محمد ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ محمد کو دیکھنے کے لیے جب وارث کو دیکھنے جایا آدمی تو کہہ مونالیزہ کی تصویر دیکھ رہے ہیں کیا ہم کوئی دھاچے کی تصویر دیکھ رہے ہیں کسی میڈیکل اسٹور پر یہ تو وارث نہیں ہوا وارث وہ ہے جو شبیح قیمبر ہو جس کی سیرت سورت سب نظر آ جائے محمد کے بعد اور سورت اور سیرت تو بہت دور کی بات ہے بہت دور کی بات ہے بسرے کا مال آیا اور اس نے کہا بھر بھر کے دیں گے نبی نے کہا تھا کہ تو محمد کا ہاتھ پہنے تو حضرت عمر نے علی کو بلایا کہ آپ اس کو اپنے ہاتھ سمال دیجئے اس لیے کہ آپ کے اور محمد کے ہاتھ کی ناپیک ہے دیکھیں راوی کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسجد میں داخل ہوا میں نے دیکھا کہ سرکار تشریف فرمان سامنے خان خجوروں کا رکھا سبحان اللہ مجھے نام لے کر آواز دی میں گیا قریب ایک مٹھی بھر کر مجھے خجوریں دیں باہر نکل کے میں نے گنا تو تیس خجوریں تھی کہتا ہے میں نے خواب دیکھا میں نے کسی سے بیان بھی نہیں کیا ایک بار شور ہوا نیشہ پور میں کہ علی علیہ رضا آ رہے ہیں مدینہ سے جس وقت میں ان کی زیارت کے لیے پہنچا وہ مسجد میں تشریف فرما تھے میں مسجد میں داخل ہوا مسجد کا نقشہ وہی تھا لوگ اسی طرح بیٹھے تھے جب قریب پہنچا دیکھا ان کے سامنے خجوروں کا ایک خان ڈکھا ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ میرا نام لے کر پکارا میرے قریب آؤ میں قریب گیا ایک مٹھی بھر کے امام رضا نے مجھے خجوریں دیں باہر آ کے گنا تو تیس خجوریں تھیں وارس ہو تو ایسا وارس محمد ہو تو ایسا کون ہے وارس خلفہ کو بادشاہوں کو آپ اولی لمر کہتے ہیں وارس کہتے ہیں تاریخوں نے جن کے قصے شراب پینے کے لکھے ہو جو کنیزوں سے نماز پڑھوا دیں جو خانہ کعبہ کی چھت پہ بیٹھ کے شراب پیئیں آپ تاریخ میں ان کو وارس بنانا چاہتے ہیں اور ملک کے بچوں کو ان کا حال پڑھانا چاہتے ہیں اس لئے امریکہ کہہ رہا ہے سلے بس بدلو دہشتگردوں کے سلے بس اب مت پڑھاؤ بچوں کو بہت دہشتگرد مسلمانوں نے بنا لیے ایسی چیزیں پڑھاؤ کہ نرم دل بچے نکلیں عالم بچے نکلیں عالم بچے جب نکلیں گے جب صحیح وارسوں کو پڑھاؤ گے صحیح وارسوں کو پڑھاؤ وفات محمد ہوئی اور ابو سمسام مدینے میں آیا اور اپنے قبیل والوں کو لے کے آیا اور کہا وارس سے کہا مجھ سے وعدہ کیا تھا محمد نے کہ تُو اپنے قبیلے میں جا کر پورے قبیلے کو مسلمان کر کے آئے گا تو تجھے ستر اونٹ سرخ کالی آنکھوں والے اور اس پہ ذرو جواہر اور پشمینے کے تھان لدے ہوئے دونگا میرا وعدہ پورا کرو پورے قبیلے کو مسلمان بنا کے لایا وارس تُم ہو محمد کا بعدہ پورا کرو وارس کہاں جائے تو وارس اٹھ کے اصل وارس کے پاس آیا کہا سمسام تم آگئے میرے بھائی نے تمہارے آنے کی خبر دی تھی مغبر سادت نے خبر دی تھی اسا ہاتھ میں لے کر علی باہر آئے سات برس کے ہیں حسنِ مشتبہ ساڑھے چھ برس کے ہیں حسین دس مہینے کا بھائیوں میں فرق ہے برابر کے بھائی ہیں دونوں نور حسن کو لیا حسین کو لیا کہ مدینے کی فلاوادی میں پہاڑی کے کنارے دامن میں آجا اور جا پورے مدینے میں اعلان کر دو کہ وسیع نبی نبی کا وعدہ پورا کرے گا پورا مجمع آگیا دیکھنے کے لیے کہ کیا دعویٰ ہے ابو سمسام کا سفید لباس علی پہنے ہوئے تھے دونوں بچے بھی سفید لباس پہنے ہوئے تھے جب اس وعدی میں پہنچے تو اسا ہاتھ سے لیا اور کہا بیٹے حسن قریب آؤ یہ اسا لو حسن ایسا ہاتھ ملی آلی سے کہ یہ سامنے والی پہاڑی پہ جا کے اس ایسا کو مارو سات سال کا بیٹا آگے بڑھا ایسا رسول کو علی کے ہاتھ سے لے کر پہاڑی پہ ضرب لگائے کہتے ہیں پہاڑی سے چیخ بلند ہوئی ویسی چیخ جیسی سمود قوم نے سالے سے یہ کہا تھا کہ ہم تمہیں جب نبی مانیں گے کہ جب سامنے کی پہاڑی پھٹے اور اس میں سے ایک ناکہ یعنی اونکنی نکلے سالے نے پہاڑی پہ ضرب لگائی پہاڑی پھٹی ناکہ برامت ہوا شرط تھی میں بچے کے قرآن ہے عید کے دن جو آپ سورہ پڑھتے ہیں اسی ناکے کا حال پڑھتے ہیں عید کے دن انسان نہیں پڑھایا جاتا جانور پڑھایا جاتا ہے نماز میں اسی ناکے کا ذکر کیا جاتا ہے عید کے دن نماز میں یہ بھی بتائیے یہ بھی پورس میں پڑھائیے بچوں کو کہ کیوں عید کے دن جانور اور کیوں بخریت کے دن جانور یہ دونوں عیدیں جانوروں کی کیوں ہے ایک اونٹ کی عید ہے ایک بخرے کی عید ہے کیوں 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 عید کے دن اونٹ کا ذکر نماز میں کیوں ہوتا اس لیے کہ عید کے دن محمد بچوں کے لیے اونٹ بنے تھے سمجھ رہے ہیں کچھ آپ یا سو گئے جاگ رہے ہیں محمد کے وارثوں کا حال ہے اب رابی کہتا ہے جیسے ناکہ سالے کے لیے پہاڑی پھٹی تھی اور ایک چیغ بلند ہوئی تھی پہاڑی پھٹی اور ایک رسی کا ٹکڑا اس میں سے نکلا علی نے کہا ابو سمسام اس رسی کی جو شکل تو دیکھ رہا ہے یہ مہار ہے یہ ناکے کی مہار اس کو کھینچ اس نے بڑھ کے کھینچا ناکہ برامت ہو کہ کھینچتا جا آگے بڑھتا جا ایک ناکے سے دوسرا ناکہ بندہ ہوا را تکار کہ گنتا جا جب ستر پورے ہو جائیں تو بتا دینا جب اس نے ستر کی گنتی کر لی کاب مال بھی دیکھ لیں سب پہ ذرو جواہر اور تھان کپڑوں کے لگے ہیں شاہر و طرف سمسام گیا دیکھا کہ جو وعدہ تھا مکمل ہے پہاڑی بند ہو گئی جب پہاڑی بند ہو گئی علی نے کہا ابو سمسام ستر کا وعدہ تھا اگر ستر پہ تُو روک نہ جاتا تو قیامت تک یہ ناکے کی خطار نکلتی رہتی کچھ سمجھے آپ کچھ سمجھ میں بات آئی یہ رسول نے حج آخر کیوں کیا اب تک تو کوئی حج کیا نہیں تھا یہ زندگی کے آخری سال میں حج کیوں کیا اللہ نے کہا مجمع چاہیے علی کے لیے حج سے بڑا مجمع آپ کو کہیں ملے گا نہیں مہا ولایت پہ علی کا اعلان کیجئے اس لئے حج پہ جائیے جب ایک وارث کا اعلان ہوتا ہے تو اللہ کو مجمع چاہیے ہوتا ہے نبی نے علی کے لیے حج کے مجمع میں غدیر بنایا علی نے حسن کے لیے مدینے میں ابو سمسام کے اونکوں کے مجمع میں حسن کے لیے غدیر بنایا اس طرح وارثوں کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا ایک وارث دوسرے وارث کا تعادف کرواتا رہا اور نس سے نس حکم خدا سے ایک وارث کے بعد دوسرا وارث آیا سب کے نام محمد بتا گئے تھے آیت اتری آتی اللہ و آتی رسول و اولی الامر منکم جابر بھی تھے سلمان بھی تھے مغداد بھی تھے امار بھی تھے یہ بھی تھے وہ بھی تھے وہ بھی تھے اور کہا یا رسول اللہ اللہ کی اطاعت کو سمجھا آپ کی اطاعت کو بھی سمجھا یہ اولی الامر کون ہے جابیر کہتے ہیں بس یہ کہا تھا ہم لوگوں نے کہ اولی الامر کون ہے اس کی اطاعت کیسے کریں کہ سامنے سے علی برامت ہوئے نبی نے چہرہ اٹھایا کہ وہ آرہا ہے تمہارا اولی لمرو اور اسی وقت جابیر کہتے ہیں جب علی آگئے تو سب سے کہا میرے بعد یہ ہے تمہارا اولی لمرو اور نام گنوانا اسی وقت شروع کیا جابیر کو نام یاد رہے بڑا پہ تک کہ پھر فرمایا رسول اللہ نے علی کے بعد میرا نباسہ حسن ہے پھر حسین ہے پھر علی ابن الحسین ہے پھر محمد ابن علی ہے پھر جعفر ہے پھر موسیٰ ہے پھر علی ہے پھر محمد پھر علی پھر حسن پھر محمد کا نام لکھ لو جابیر نام لکھ لو جابیر نام لکھ لو نام لکھ لیے جابیر نے وارث کے بغیر محمد سمجھ میں نہیں آئیں گے امت اگر یہ سمجھ رہی ہے کہ اصحاب کے مجمع سے ہم محمد کو سمجھ لیں گے یہ آپ کا خواب ہے یہ آپ کا خواب ہے آپ محمد کو سمجھا نہیں سکتے بہت شور ہوا مدینے میں امی سلمہ نے بیٹے سے کہا بیٹے جاؤ جو مسجد میں گزرے ہمیں آکے بتانا بیٹا گیا واپس آیا کہ کیا ہوا کہ وارث نبی ممبر پہ آیا کہ پھر کیا ہوا کہ بیعت ہوئی خدبہ ہوا کہا ٹھیک ہے دھائی سال کے بعد پھر شور ہوا امی سلمہ نے کہا جاؤ جو گزرے وہ بتانا بیٹا گیا ممبر کے پاس بیٹے گیا واپس آیا امی سلمہ نے کہا کیا ہوا کہ بیعت ہوئی خدبہ ہوا کہ تمہارا نام لیا کہ نہیں شارے بارہ سال پھر گزر گئے پھر تو ایسا شور ہوا کہ مدینے میں ایسا شور نہیں ہوا تھا امی سلمہ نے شور سنا کہ جاؤ مسجد میں جاؤ جو ہو وہ بتانا دیٹا گیا ممبر کے پاس بیٹھا واپس آیا امی سلمہ نے کہا کیا ہوا کہ ممبر پہ علی آئے پورے مدینے میں بیعت کی کوئی مخالف نہیں ایسا اجماع کبھی نہیں ہوا کوئی اختلاف علی کی بیعت پہ نہیں ہوا علی نے قربہ دیا کا پھر کیا ہوا کہ جب میں بیعت کے لئے بڑھا جیسے ہی میرا ہاتھ بڑھا میری طرف دیکھے بغیر میرا نام لیا کا ٹھہر جانا جانا نہیں امی سلمہ نے کہا پھر کیا ہوا کا علی نے کہا میں تمہارے ساتھ چلوں گا بیعت ختم ہونے کے بعد کا پھر کیا ہوا کا علی میرے ساتھ آئے ہیں دروازے پہ موجود ہیں جیسے ہی بیٹے نے ماں سے کہا علی دروازے پہ موجود ہیں باہر سے آواز آئی امی سلمہ وہ تختی دے دو جو محمد تمہیں دے گئے ہیں دیکھئے رمزِ رسول رازِ رسالت جانتی تھی امی سلمہ محدثین نے لکھا کہ وہ تختی دے دو کہاں یہ امانت محمد دے گئے تھے اور یہ کہا تھا کہ جس دن میرے خلیفہِ وقت کی بیعت ہو اس دن خلیفہِ وقت آئے گا اور تم سے یہ تختی مانگے گا نہیں سمجھے کچھ بھی نہیں سمجھے تین بیعتیں ہو چکی خلیفہِ وقت نہیں آیا محمد نے کہا جو میرا اصلی خلیفہ ہوگا وہ آئے گا تختی مانگے گا خلافت اب شروع ہوئی محمد کی نظر میں نبی کی نظر میں کہا وہ تختی دے دو امی سلمہ نے کہا یا علی تختی میں نے پڑھینے کہ یا آسمانی تختی ہے آؤ میں تمہیں دکھاؤں ایک بار حروف چمکے جیسے چاندی پہ سونے کے ورک چمکے ہیں اور کہا امی سلمہ پڑھو امی سلمہ نے پڑھنا شروع کیا بارہ جانشینوں کے نام تختی پہ لکھے تھے ہر ملکہ حاکم اولی الامر نہیں ہے امر کا مالک وہ ہے ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں امر اللہ کا ہے اور امر اب باشاؤں کے ہاتھ میں دیئے دے رہے ہیں حاکموں کے ہاتھ میں اس میں شرط نہیں ہو رہا اللہ کہہ رہا ہے موت امر ربی ہے آپ کہہ رہے ہیں ہمارے ملکہ حاکم امر رکھتا ہے تو موت اس کے قبضے میں اولی الامر وہ ہے جس کے قبضے میں موت ہو نبی کا وارث وہ ہے جس کے قبضے میں موت ہو ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو جائے اور زندہ کی نماز جنازہ پڑھا دے تو مردہ ہو جائے اسے کہتے ہیں وارث نبی اسے کہتے ہیں وارث نبی اور جب وارث آئے گا تو زمین کو حکم دے گا اپنے خزانوں کو اگل لے زمینیں اپنے خزانوں کو اگل لے گے تو لوگ دامنوں میں بھریں گے اتنی دولت کا ہے کوئی انسان نے دیکھی ہوگی اور اس کے بعد کیا کریں گے اسی دولت کو پھیپ کے کہیں گے اس کے لئے ہمیں دوسرے کو قتل کرتے تھے جب زمین میں سارے خزانے ہی اگل لی تو اس کی ضرورت کیا ہے فرمایا حضور نے کہ دولت بے قدر ہو جائے گی خزانے بے قدر ہو جائیں گے اس لئے کہ جب میرا وارث آ گیا تو اس سے بڑا خزانہ کونسا ہے اس لئے کہ کہا تھا اللہ نے کہا تھا میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں وہ زمین کے خزانے نہیں ہیں اسی خزانے کا ایک موتی مہدی ہے جب وارث نبی آ گیا جب وارث نبی آ گیا اب کا ہے کہ خزانے اب کا ہے کہ اختلاف اس لئے ایک کو رکھا لیکن کیا محبت ہے اپنے حبیب سے اللہ کو اتنے نبی گئے کسی کی شبی نہیں رکھی لیکن اپنے حبیب کی تصریف رکھی اس لئے کہ جب حبیب کو اپنے پاس بلا لیا تو چاہا کہ یہاں کے انسان شکوا نہ کریں کہ تو نے محمد کو اپنے پاس بلا لیا ہم تو نہیں دیکھ سکے تو کہا تصریف تمہارے پاس رہے گی علی، حسن، حسین، سید سجاد، محمد باقی، مہدی تک امام زمانہ تک تصریف رہے دیکھ لینا یہی صیرت، یہی صورت، یہی رفتار، یہی گھتار ایک بار نہیں ایک بار نہیں جتنے راوی چاہیے نام گنوا دوں جتنے نام کہیے گنوا دوں راوی ایک ہی روایت کے دس راوی یہاں بیٹھے بیٹھے گنوا ہوں ابو حریرہ سے، ام المومین سے، انس سے عبداللہ ابن محسوس سے، عبداللہ ابن عمر سے عبدالرحمان ابن عبی بکر سے کتنے راوی چاہیے کہ سب نے یہ کہا کہ محمد نے بار بار یہ کہا حسین سر کے بالوں سے ناف تک مجھ سے مشابہ ناف سے لے کے پیر کے انگوٹے تک حسین مجھ سے مشابہ دس بار ام المومین نے یہ روایت بیان کی ہے ابو حریرہ نے بار بار یہ روایت بیان کی ہے کہ کتنی بار محمد نے یہ کہا سر کے بالوں سے ناف تک حسین میری شبی ناف سے لے کے پیر کے انگوٹے تک حسین میری شبی اس وقت حدیث سمجھ میں نہیں آئی جب ایک سٹھ ہجری گزر گئی تب سمجھ میں آئی کہ حسن حسن سر کے بالوں سے ناف تک مشابہ جسم کے اوپری حصے میں ہاتھ ہوتا ہے ناف سے پیروں تک حسین مشابہ نچلے حصے میں پیر ہوتا ہے نبی نے یہ بتایا کہ حسن کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے حسین کا پیر میرا پیر ہے اگر حسن کا ہاتھ سلو نامہ لکھے تو میں نے لکھا حسین کے پیر اگر کربلا گئے تو میں گیا یہ ہے اس حدیث کا مفہول نبی کی ہر حدیث میں حکمت ہے اور بار بار میرے جنت کے دونوں پھول کبھی کملی میں لے کے آگئے کیا بخاری کیا مسلم کیا ترمیلی کس کتاب کا حوالہ انتبقات اتنے ساتھ تبری کس نے نہیں لکھا کہ بار بار بچوں کو کاندھے پہ چڑھانا نماز پڑھ رہے ہیں تو بچے آگئے سجدے میں ہیں تو بچے پشتے ہیں باہر نکلے ہیں تو کملی میں چھلائیں عید کے دن نکلے ہیں تو کاندھے پہ بٹھائیں ہیں زلفیں ہاتھ میں دی ہیں کیا ہو گیا مسلمانوں کو کہ نبی کی ناٹیں لکھتے ہیں اور ابھی لول میں ناٹیں پڑھتے ہیں زلف ایسی تھی آنکھ ایسی تھی چیرہ ایسا تھا لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ آنکھیں ایسی تھی تو یہ بھی تو کہا حسن حسین میری آنکھیں ہیں زلفوں کی تعریف کرو تو یہ بھی تو دیکھو زلفیں کس کے ہاتھ میں مہر نبوت کی تعریف کرو تو یہ بھی دیکھو پیر کس کے ہیں یہ بھی تو دیکھو ناٹ نہیں ہوتی بغیر پنجتن کے صرف محمد کی مدھا میں ناٹ نہیں ہوتی جب تک اہل بیعت کا ذکر نہ ہو ناٹ نہیں ہوتے ناقص ہے وہ شاعری ناقص ہے وہ تقریر جو محمد پہ ہو اور اس میں اہل بیعت نہ ہو بیکار ہے اللہ نہیں قبول کرتا اس لئے بار بار کہا میرے ذکر پر زور نہ دینا ان کا ذکر کرنا اس لئے بار بار یاد دلائے یہ میرے بچے یہ میرے بچے تمام ورقین اس بات پر متفق ہیں کہ غدیر سے واپسی کے بعد دو مہینے دس دن کے بعد وفات ہے دو مہینے دس دن علی ان ولی اللہ نماز میں اور تشعود میں پڑھوایا اور خود پڑھا ایک اکناوی متفق ہے کہ پیغامبر بھیج کر ہر گاؤں میں کہا کہ جاؤ کمبر کہہ دو بلال کہہ دو کہ اب علی ان ولی اللہ ہوا کرے گا سلمان ابو ذر مرداد جابر ابو ایوب انساری سب نماز میں علی کا نام لیتے تھے ازان میں علی کا نام لیتے تھے اور جب آکے لوگوں نے شکایت کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو نبی نے ڈاٹ کر کہا تم نے اب تک کہنا نہیں شروع کیا دو مہینے آٹھ دن پورے عرب میں علی علی ہوا ہر مسجد سے کعبے میں ازان ہوئی علی ان ولی اللہ مسجد نبوی میں بلال نے ازان دی علی ان ولی اللہ جتنی ازانیں ہو رہی ہیں علی ان ولی اللہ زہرہ بی بی نے کہا علی ان ولی اللہ حسن حسین نے جو نمازیں اور ازانیں دیں علی ان ولی اللہ ابو بکر عمر عثمان نے جو ازانیں دیں کہا علی ان ولی اللہ سارے صحابہ نے پڑھا علی ان ولی اللہ دو مہینے آٹھ دن کی تاریخ گواہ ہے ہندوستان سے علی ان ولی اللہ نہیں شروع ہوا شیعوں نے نہیں شروع کیا اور اگر آپ ان کو شیعہ کہتے ہیں تو سلمان شیعہ تھا امار شیعہ تھا مغداش شیعہ تھا ابو زر شیعہ تھا ابو بکر شیعہ تھا عمر شیعہ تھا عثمان شیعہ تھا جو علی ان ولی اللہ کہہ رہے تھے مدینہ انہوں نے کہا علی ان ولی دو مہینے آٹھ کہا معرخ نے کہ دو مہینے آٹھ دن کا دن ہو یا رات ہو یا دو پہر وہی آخری آ چکی اب کوئی وہی نہیں اب کوئی آیت نہیں پورے پورے دن پوری پوری رات صرف فضائل علی فضائل حسن فضائل حسین لکھائے دو مہینے آٹھ دن میں صرف ایک کام کیا دو مہینے آٹھ دن یہ میرا آخری آخری مہینہ ہے دو مہینے آٹھ دن گتیر اٹھارہ زلس سے اٹھائی سفر تک ایک ایک لمحہ علی 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 کرتے کرتے محمد زمانے سے گئے جب محمد علی علی کرتے گئے تو تم بھی مرنا علی علی کرتے یہ ہے صیرت محمد یہ ہے صیرت محمد مصطفیٰ ہاں ہے تاریخ میں روایت ہے لیکن راوی یوں بیان کرتا ہے ہم نے یوں دیکھا کہ عبداللہ ابن عباس کے کاندے پہ ہاتھ نام کیوں نہیں لیا وہ شرماتی تھیں علی کا نام لے میں تھا اور علی تھے اور اس طرح کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کے آخری نمازیں پڑھائیں فکر ہے بیمار ہیں اعلان کر دو نماز نہیں پڑھا سکتے آج نہیں پیش اماموں کے جھگڑے مسجد میں ہو رہے ہیں اہل حدیث اور دیوبندیوں کے جھگڑا اسی وقت شروع ہو گیا تھا کہ محمد سے امام چھین لو اور دوسرا امام مقرر کر دو پردہ ہٹ بایا کہ کون آیا ہے محراب میں اٹھا مجھے لے کے گئے علی لے عبداللہ ابن عباس لے دھکا دیا کونی سے دھکا دیا کہ ہٹ ہٹ جا یہاں سے میری جگہ پہ نماز پڑھانے آیا آپ یہ روایت کریں کہ محمد نے کسی اور کے پیچھے نماز پڑھ دی مادر گوی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سومنات کے مندر کے پیچھے کعبی نے نماز پڑھی کیا بتانا چاہ رہے ہیں جس کے پیچھے میراج میں انبیاء نے نماز پڑھی ہو وہ کسی کے پیچھے نماز پڑھے گا جس کی زندگی سات سال کفر میں کٹی ہو شرم کریں مسلمان ایسی چیزیں بیان نہ کریں نماز پڑھائی نبی نے اسی عالم میں اور پھر اعلان کیا علی نماز پڑھائیں گے اور علی نے نماز پڑھائی آخری نماز علی نے پڑھ ہاں اعلان کیا لشکر بنایا اسامہ سولہ سال کا تھا کہ اس لشکر کا سردار اسامہ کو بنایا اور جو آج اسامہ کے لشکر میں نہ جائے قیامت تک اس پر خدا کی لانت کوئی ٹھہرے نہ مدینہ میں لشکر گیا بیرون مدینہ رک گیا پتہ چلا خلا نہیں گئے تم اب تک نہیں گئے پھر میں اعلان کرتا ہوں جو جیسے اسامہ میں نہ جائے اس پہ خدا کی لانت تبرہ تو محمد نے جاتے جاتے شروع ہی کر دیا تو اب ہم کیا کریں گویا برات کا کام کیا ہے محمد میں اور مسلسل محمد نے پھر تبرہ کیا لائف کا جو آخری ہفتہ ہے محمد کا محمد نے وہ آخری ہفتہ تبرہ میں گزارا جو جیسے اسامہ میں نہ جائے اس پہ لانت تبری نے بھی لکھا تب خادف نے ساتھ مسعودی یا کوبی کس نے نہیں لشکڑ نہیں گیا جیسے اسامہ آگے نہیں بڑھا اس لئے کہ خبریں پردے سے جا رہی تھی جانا نہیں حالت بگڑ رہی ہے شلے گئے تو جانے کیا ہو جائے لیکن یہاں بھی نہیں آ رہے ہاں جب اطلاع ہوئی مجمع بہت ہے آج اجازت ملی ہے کہ نبی کی عیادت کے لئے سب اندر آ سکتے پردے ڈال دئیے گئے جتنی عورتیں آیادت کو آئیں وہ پردے کے پیچھے ہیں پورا مدینہ انسار کی بیویاں امڈی ہوئی ہیں اپنے پیغمبر کی آیادت کو آئی جہاں ازواج تشریف فرما ہے جہاں بیٹی تشریف فرما وہاں سب آ یہ بیچ میں پردہ ہے اس طرف تمام مرد ہیں سارے اصحاب بیٹھے بستر پر تشریف فرما ایک بار حکم دیا گوہ تکیہ لگائے جائیں آر تکیہ کی کی گئی مجھے اٹھا کے بیٹھاؤ پیغمبر اٹھ کے بیٹھے یہ ہفتے کا پہلا دن تھا جس دن اٹھ بیٹھے تھے کہا مجھے بٹھاؤ سہارہ دیا راوی کہتا ہم نے دیکھا کہ پیچھے علی آئے پشتے پیغمبر کو اپنے سینے پہ لیا اور ٹیک نبی نے علی کے سینے پر کیا گویا علی کا سینہ تھا نبی علی پہ تکیہ کیے ہوئے تھے میں آخری لمحے پیغمبر کہ پڑھ رہا ہوں پوری لائف میں نے سنا دیا وہ حصے سنائے جو آپ سن نہیں پاتے اس لئے آپ کو تقریر الگ لگ رہی ہوگی ذاکرین آئتیں پڑھ کے جو قصے بدروہ کے سنا دیتے ہیں وہ سب آپ کو یاد ہیں میں نے جو سنایا آپ کو کچھ یاد نہیں تھا اس لئے آپ چک بیٹھے رہے کہانی کی طرح سنتے رہے مجھے کوئی شکوا رہی ہے میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی میں خوش ہوں کہ میں شاہ گردیز میں کچھ پڑھ کے جا رہا ہوں ریکارڈ میں محفوظ ہے آنے والی صدیوں میں تقریر بتائے کی کیا کہا تھا ابھی آپ کو کچھ پتہ نہیں میں نے کیا کہا آپ بے ہوش ہیں حلی کے سینے پہ تکیہ کیا شک کی شکلیں دیکھئے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بعد تم گمرا نہ ہو جاؤ لاؤ تمہارے لئے نوشتہ لگ دوں مجھ کو کاغس دو قلم دو 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 ایک بار شور اٹھا شور اٹھا آواز آئی کیا کہہ رہے ہیں پھر دیکھا میں تم میں دو گران قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن ایک اطرق یہ آپس میں جدہ نہیں ہوں گے دونوں انگلیوں کو ملا کے حساب کی طرف اشارہ کیا کہ یہ دونوں اس طرح ساتھ ہیں یہ کبھی جدہ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوسط پر یہ دونوں میرے پاس ساتھ ساتھ آئیں گے انگلیوں جدہ نہیں تمہاری ہدایت کے لئے دو چیزیں چھوڑ آواز آئی کتاب خدا ہمارے لئے کافی ہے اس بات پہ کہا قلم اور کاغذ لاؤ تا کہ میں نوشتہ لگ دوں پھر آواز آئی بیماری ہے بیماری ہے یوں ہی لکھا ہے بخاری نے اور ایک جگہ نہیں بخاری باد کتاب باری سنیوں کے تمام علماء سجدہ کرتے ہیں بخاری پہ ساتھ جگہ یہ واقعہ بخاری میں لکھا ہے دیکھنا ہے تو آشم گردیزی ساتھ کے پاس چلے جائیے گا گلدستہ ان کے پاس ہے تلخیص ساتوں حدیثیں ایک جگہ کر دی گئی سات مقام پہ لکھا ہے کہ یہ جملہ کہا گیا ہزیان ہو گیا ہے اس عرب کے بوڑھے پاگل کو ہزیان ہو گیا ہے دیوانہ ہے یہ جسے ہزیان ہوا ہے یہ غلط باتیں کر رہا ہے بیماری میں بربڑا رہا ہے یہ ہے ختم نبوت اس پہ ہے مسلمانوں کو ناس روایت مستند ہے لکھی ہوئی ہے ایک بار نبی نے کہا کیا ہیں یہ باتیں کچھ لوگ غصے میں اٹھے توہی نے رسالت ہوئی دونوں طرف کے لوگ آستی نے چڑھا کے مار پیٹ چھرو ہو گئی پیغمبر کے سامنے جہاں آیتیں اتر چکیں پیغمبر کی آواز پہ آواز بلند نہ کرو پیغمبر کے سامنے کوئی جملہ مت کہو بیعدبی نہ کرو سورہ حجرات بھی ہے سورہ فرقان بھی ہے آیتوں کے بعد قرآن کافی کہنے کے بعد پیغمبر کے سامنے جھگڑا ہوا تبری نے لکھا تبقات ابن سعد نے لکھا یعقوبی نے لکھا مسعودی نے لکھا بخاری نے لکھا مسلم نے لکھا ترمیزی نے لکھا کہ جھگڑا ہوا پیغمبر کے گھر میں ہوا اور پیغمبر نے کہا نبی کے سامنے جھگڑا مناسب نہیں یہاں سے اٹھ جاؤ نکل جاؤ اٹھ جاؤ یہاں سے تم دو یہ ہے آخری لمحات یہ ہے امت اور یہ ہے ہمارا آپ کا نبی مسلوم گیا ہے زمانے سے نبی مسلوم ہے نبی سب کچھ دیکھ کے عطا کر کے چہنے والوں سے یہ سن رہا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے پردے سے رونے کا غل اٹھا آوازیں آئیں جو کچھ نبی کہہ رہے ہیں تم اس کو پورا کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں دیتے قلم اور کاغذ آج مسلمانوں کی تاریخیں پوچھ رہی ہیں مسلمانوں سے کیوں قلم اور کاغذ نہیں دیا گیا کیوں نہیں دیا رہی ہے قرآن نے آواز دی نون والقلم وما یسترون رب بے مچنون اپنے رکھ کی نعمت کے سبب سے آپ دیوانے نہیں ہیں آپ مجلوم نہیں ہیں قلم کی قسم کاغذ کی قسم گواد کی قسم ہم ہم نے آپ پہ نعمت نہیں دیوانے موسیقا 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 موسیقا